اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے How to add FAQ in your gig on Fiverr مطلب FAQ کا مطلب ہوتا ہے مطلب سوال جواب ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے سب سے پہلے ہم اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ایڈ کرتے ہیں تو چلیں ایک گیگ ہم اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں FAQ کا سیشن ہے اس نے لکھا ہوا ہے Do you need logo files to get started مطلب کہ آپ کو logo files کی ضرورت ہے start کرنے کے لئے پھر اس نے خود ہی اس کا answer دیا ہوا ہے یہ دیکھیں کافی سارے اس نے سوال لکھے ہوئے ہیں خود دی جواب دیا ہوا ہے یہ اس لئے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے یہ دیکھیں description لکھ دیا ہے مثال کے طور پر ہم بنا رہے ہیں wordpress کے related اپنی گیگ تو میں یہاں پر question لکھ سکتا ہوں کیا آپ کو logo کی ضرورت ہے آپ کی ویب سائٹ کے لئے پھر answer میں لکھ سکتا ہوں yes available مطلب جو یہاں پر آئے گا اگر اس کے ذہن میں ایک سوال ہوا کہ کیا یہ والا بندہ میری ویب سائٹ کے لئے logo بنا سکتا ہے تو میں اسے خود ہی answer کر دوں گا تو اسے سمجھ لگ جائے گی کہ ہاں تو امید کرتا ہوں کہ اب آپ سمجھ گیا ہوں گے یہ سوال جواب اس وجہ سے ہوتے ہیں آپ اپنی service کے related question یہاں پر لکھ دکھتے ہیں تاکہ جو بندہ یہاں پر آتا ہے اسے آپ سے سوال نہ پوچھنا پڑ جائے بلکہ وہ خود ہی آپ کے faq session میں جائے سوال کا جواب دیکھیں اور آپ کو order دے پیسے دے اور اپنا کام لے لے تو اب ہم یہاں پر option کہ faq session کے بند پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ہمیں دو option ملتے ہیں سب سے پہلا یہ option ملتا ہے کہ آپ question لکھیں دوسرا answer لکھیں 300 word تک ہے لیکن ہم اس سے چھوٹائی کر دیں گے تو ہم question لکھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے ہم لکھتے ہیں do you need logo to get started یا for your website ایسا کر کے بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے do you need logo file ہم file مٹا دیتے ہیں یہاں سے لکھتے ہیں do you need logo to get started یہاں پر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں do you need logo to get started کیا آپ کو logo کی ضرورت ہے start کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس کا answer لکھ سکتے ہیں yes لیکن یہ اچھا نہیں لگے گا تو یہ دیکھیں اب ہم نے یہاں پر لکھا ہے can you create a logo for my website میں نے لکھا ہے answer yes اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آئے گا یہاں پہ ہماری گک پہ اور وہ سوال پڑے گا کہ کیا آپ logo بنا سکتے ہیں تو اسے خود ہی answer مل جائے گا کہ جی ہاں yes تو اس کا مطلب ہے کہ اسے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس لئے ہوتا ہے تاکہ اگر آپ کو شک بھی پڑے کہ یہ سوال ہم سے پوچھا جا سکتا ہے تو آپ خود ہی اس کا answer دے سکتے ہیں تاکہ client کو آپ سے پوچھنے کی بضورت نہ پڑے اور وہ جواب دیکھے اب اگر کوئی بندہ مجھ سے ویب سیٹ بنانا چاہے گا ٹھیک ہے تو وہ آئے گا اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ یار مجھے لوگوں چاہیے ویب سیٹ کے لئے تو کیا یہ بندہ بنا کر دے گا پھر وہ خود ہی دیکھے گا میں نے لکھا ہوا ہے کہ میں لوگوں بنا کر دے سکتا ہوں پھر وہ یہ پڑے گا can you create a logo for my website تو وہ answer پڑے گا yes تو وہ کہے گا ہاں یہ بالے بندے سے میں ویب سیٹ بنواتا ہوں کیونکہ یہی ساتھ نے مجھے لوگوں بھی بنوا کر دے گا ہاں اس کے الگ سے پیسے ہوتے ہیں آپ فکر نہ کریں وہ آپ کو contact کر گا تو اس کے پیسے دے کر کہ آپ order لے سکتے ہیں اب یہاں پہ add کے وڈن پہ click کریں تو یہ دیکھیں آپ کا سوال یہاں پہ add ہو گیا ہے اب یہاں پہ click کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا سوال ہے یہاں سے آپ delete کر سکتے ہیں سے یا کچھ لکھ کر update کر سکتے ہیں تو فیلہ ہم اسے cancel کرتے ہیں اوپر دیکھیں یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں description لکھنا سیکھی اس میں ہمیں FAQ سیکھا اور ہم same app continue کے button پہ click کرتے ہیں اگر کچھ غلط نہ ہوا تو یہ save ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ save ہو چکا ہے اور یہاں پہ ٹک لگ چکی ہے next ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ gallery بغیرہ یعنی کے تصویریں یہ سارا کچھ ہم کیسے کر سکتے ہیں new question کیسے سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہماری ہر چیز ہوگی ہے complete امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے description and FAQ session تک جو چوتھا ہمارا session ہے یہ دیکھیں تینوں پہ ٹک لگ چکی ہیں اور یہ ہے requirements کا تو next ویڈیو میں ہم سیکھیں گے requirements کیا ہوتی ہیں اور اسے کیسے لکھتے ہیں تو یہ سب جاننے کے لئے آپ کے سامنے جو ویڈیو آئے اس کے اوپر کلک کریں اور جان لیں requirements کیا ہوتا ہے اور اسے کیسے لکھتے ہیں اپنا بہو سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ